بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیر جیسے ہوں گے بلکہ ٹھک ٹاک ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ڈش بناوں گا جو شاید نیا ہے یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے جس میں آلوکوں میں فرائی کر کے اس میں انڈا شامل کروں گا اور دیکھتے کہ یہ کیسا بنتا ہے آپ بھی دیکھئے جیسے دوستو ہم نے پیاس کاٹ لی ہے اب ہم اس میں ٹیماتر کاٹ رہے ہیں اور ٹیماتر کاٹنے کے بعد اس میں ہاری مرچی کاٹیں گے ایک عدد ہاری مرچی کاٹیں گے تو تھوڑا سا ادھرک باریک کھاٹ کے اس میں شامل کریں گے تو یہ آپ بھی ٹرائی کیجئے گا گھر میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے کیونکہ یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے شاید کس نے بنایا ہے پہلے یا نہیں لیکن آپ دیکھئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے کیونکہ مجھے بھی بہت پسند ہے یہ مرچی ابھی باریک باریک کھاٹتے ہیں ہم اس کو اس کے بعد عدد رک کو بھی کھاٹیں گے باریک باریک جی دوستو تو پیاس ٹوماتر اور ہر مرچ ہم نے کھاٹ لی ہے اب ہم اس عدد رک کو باریک باریک کھاٹیں گے تھوڑا سا اور لیں گے اب ہم اس کو باریک باریک کھاٹتے ہیں اور اس سب کھاٹنے کے بعد پھر سب اس کو ایک پلیٹ میں شوک بوٹ سے اتار لیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے مسالہ بنائیں گے ان سب کا اچھی طریقے سے اور پھر اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے جی دوستو پیاس ٹوماتر ہر مرچ اور عدرب کو ہم نے کھاٹ لیا ہے اب ہم آلو کو کھاٹتے ہیں باریک باریک چھار ٹکڑوں میں کر کے باریک باریک کھاٹتے ہیں لمبائی میں اس کو اور پھر اس کو آپ مسالے میں بھی بھون سکتے ہیں اور الگ سے بوائل کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں مسالے میں یہ دیکھیں اسی طرح باریک باریک کھاٹنگ کے آپ بوائل کر لیں تو یہ آپ کو جیدہ آسان پڑے گا یہ ہمارے سارے چیزے تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کھڑائی میں آئل ڈالا اس کو اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد اس میں پیاس شامل کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو گرڈن براؤن کریں گے اچھی طریقے سے چم میں سے ہلائیں گے تو تاکہ یہ پیاس جیلے نہیں اور اس کے بعد اس میں تماتر شامل کریں گے اور باقی چیزیں بات میں شامل کریں گے اب ہم اس میں تماتر ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے اس کی بنائی کریں گے جب بھون جائے تو اس میں ہری مرسے اور اگرک بھی شامل کریں گے جو ہم نے پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے اس کے بعد جب مسالہ اور سب پیار ہو جائے تو دو آنڈے ایک باول میں توڑ کے اچھی طریقے سے پہنٹ لیں گے اور آخر میں اس کو شامل کریں گے جب مسالہ طریقے سے آلو بھی فرائے ہو جائے تو پھر اس کے بعد جانڈا شامل کریں گے اب اس مسالے میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اپنے حساب کے مطابق ہس بیدائی کا توڑی سی لال مرک شامل کریں گے اور توڑا سا بھونیں گے اس کو ملک شامل کریں گے لیکن ناظرین اس کی بنائی کر رہے ہم اب ہم اس میں تھوڑی سی تھوڑا سا جو ہے تنیا پاورڈر شامل کریں گے زیرا توڑا سا شامل کریں گے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ خوشبو اچھے اچھی آئے اس میں سے اور بھونیں گے دوستو ہم نے اس میں ہری مرچے اور کھٹی ہوئی آدرگ جو ہم نے باریک کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اب اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تھوڑا سا دنیا شامل کیا تھوڑا سا بنائی کریں گے اس کی اور پھر اس میں آلو شامل کریں گے آلو ہم نے بھائی کیا ہوا تھا تاکہ پکنے میں آسانی ہو اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہ ہم نے فرائی کیا اس کو تھوڑا دیر کے بعد ہم اس میں انڈے شامل کریں گے ہم نے تھوڑا ہم نے تھوڑا 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 문제가 تھوڑا 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 بنائی ، اور ضرور سکرائب کیجئے اللہ حافظ